جمہور کشمیر میں پہلے چرن کا چناؤ جو ہے وہ آج ساؤت کشمیر سے شروع ہے جس میں قریباً سولہ سیٹس پر آج ساؤت کشمیر کے پلواما، انتناگ، شپایاں، کلگام کے زلو میں چناؤ ہونے جا رہا ہے اور مدداتا اپنا مددان کریں گے اور وہیں آٹھ جو ایسیمبلی سیٹس ہے وہ جمہور ڈیوزن کی چناؤں کے لیے آج جا رہی ہیں تو کہیں نہ کہیں سلکشا کی چاکشوب انتظام کشمیر گاٹی میں اور تیس ہزار قریباً تیس لاکھ سے پیسٹھ ہزار جو مدداتا ہے وہ اس بار چناؤ میں حصہ لیں گے اور دو سو انیس امیدوار ہے جو کی اپنی قسمت ازمائیں گے اس سمیں ہم بیج بیارہ کے انتناگ کے پولنگ سٹیشن میں موجود ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر مدداتا جو ہے اب ایک ایک کر کے آنا شروع ہوئے ہیں دیرے دیرے مددان جو ہے وہ بڑھتے ہوئے دکھ رہا ہے یہ ٹھیک وہی پولنگ سٹیشن ہے جہاں محبوب مفتی کی بیٹی مفتی بھی اپنا مددان کرنے کے لئے آئیں گی اسی کا علاقہ ہے یہاں ان کا جو کڑا مقابلہ ہے وہ ناشنل کانفرنس کے کینڈیٹ کے ساتھ مانا جاتا ہے کڑی ٹکر ان کی ناشنل کانفرنس کے ساتھ اس سیٹ پر ہوگی کہیں نہ کہیں لگاتار جس طرح ناشنل کانفرنس اور پی ڈی پی خاصتوں پر گپکار ایلنس کے ٹوٹنے کے بعد اب سیدھے میدان میں ایک دوسرے کے ٹکر میں ہیں اس کے بعد کیمپینی کے دوران ہم نے لگاتار دیکھا آروپ اور پرتی آروپ ناشنل کانفرنس اور پی ڈی پی کے بیچ اور وہیں اسی کے چلتے فی الحال اس بیج بیارہ کونسچنسی میں بھی ناشنل کانفرنس اور پی ڈی پی کے بیچ ایک کڑا مقابلہ ہم دیکھ پا رہے ہیں لگاتار محلائیں خاصتوں پر ہم دیکھ رہے ہیں صبح سے ہی کافی اچھی تعداد میں ایک ایک کر کے ہی بھلے سہی لیکن پولنگ کے لیے آ رہی ہیں اور یہ جو تئیس لاکھ ستائیس ہزار ووٹرز جو ہے وہ آج اہم بھومی کا نبائیں گے جس میں قریباً پونے چھے لاکھ ووٹس جو ہے وہ ینگسٹرز کے ہیں فرسٹائیم ووٹرز کے ہیں بہت مہترپون چناؤں جمہور کشپیر میں قریباً اب جو ہے دس سال کے بعد ہونے ہیں اور کئی مددے ہیں کئی مینیفیسٹوز بھی پولٹیکل پارٹیز کے ہیں ناشنل کانفرنس پی ڈی پی لگاتار تین سو ستر پینتیس اے سٹیٹ ہوت کے مددوں پر لگاتار بات کرتی ہوئے دیکھی وہیں اس بیچ لوگوں کے مسائل کیا ہے کیا معاملے ہیں وہ بات ٹی وی نین بات ورش نے لگاتار ان علاقوں میں جا کر ٹٹولنے کی کوشش کی تو کہیں نہ کہیں لوگ لگاتار ابھی بھی سڈک پانی بجلی شکشہ اور بجلی کی مانگ کرتے ہیں کیونکہ کافی ایسے علاقے ہیں ساؤت کشمیر میں جو کی لگاتار ان ایشیوز سے جوج رہے ہیں اور پچھلے دس ورشوں میں ان کے علاقے سے کوئی بھی ریپیزنٹیٹ نہیں تھا تو وہ بھی ایک چنتہ ان کے ذہن میں لگاتار دیکھنے کو مل رہی ہیں اس کے چلتے آپ جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں مددان کے اندر کے اور ایک ایک کر کے مدداتا جو ہے وہ اندر جا رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں ماں جو کھڑی ہیں انہوں نے مددان کیا تا ہے یہ ووٹنگ سلپ ہوئی ہو ایسی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ماتا جی کا ووٹنگ سلپ ہے یہاں یہ بزرگ جو ہے اندر ابھی ووٹ کے لیے جائیں گی تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اتصا جو ہے لوگوں میں بہت زیادہ ہے کیونکہ لگاتار بیٹے دس ورشوں میں جس طرح جمعہ کشمیر میں سرکار نہیں رہی ہیں اور اس کے چلتے لوگ یہ مانتے تھے کہ یہاں جمعہ کشمیر میں لوگوں کو سرکار چننے کا حق ملنا چاہیے اور اسی حق کو یہاں پر پانے کے لیے آج یہ مدداتا مددان کے اندر کے اور بڑھ رہے ہیں اور اس بیچ تصویر خاصتوں پر اگر اس چناؤں کی اس پر بات کریں تو وہ کہیں نہ کہیں ایک چنوتی بری تصویر دیکھ رہی ہے کیونکہ اس بار کافی ایسے ویکتی اور جماعتیں چناؤں میں ہیں جو کی چناؤں کا بہشکار کرتی تھی جیسے جماعت اسلامی کی بات کریں یہاں جو الگاوادی سونچ کے وقتی رہا کرتے تھے اور ساتھی ساتھ اس بار جس طرح کا انجینر رشید کا بھی ویو دیکھنے کے ملنا لوگ سوا چناؤں کے دوران اور انہوں نے اب اس اسیمبلی چناؤں میں بھی اپنے جو کینڈیٹس ہیں وہ کھڑے کیے ہیں عوامی اتحاد پارٹی کے نام پر تو وہ بھی اب ان کا گنج بدن جماعت کے ساتھ ہے تو سعود کشمیر میں کافی ایسے علاقے ہیں جہاں جماعت کا بول بالا ہے اس کے چلتے یہ بھی اندازہ لگانا سیاسی جانکاروں کے لئے مشکل ہو رہا ہے کہ کیا جماعت اور عوامی اتحاد پارٹی یعنی انجینر رشید کی پارٹی کچھ الگ کھیل دیکھا پائے گی ان چناؤں میں وہی ناشنل کانفرنس کو کہیں نہ کہیں کافی سیاسی جانکار اس چناؤں میں فیورٹ مانتے تھے کشمیر ڈیوجن سے وہی جمہو سے ایک اچھے آنکڑے جو ہے بارتیہ جنتہ پارٹی نکال سکتی ہے اس طرح کی بھی لگاتار سیاسی جانکاروں کی طرف سے سننے کو ملا لیکن کل ملا کر فیلحال لوگ جو ہیں اپنے اپنے علاقوں میں صحیح ان کا کینڈیٹ کون ہے کون ان کے مدوں پر بات کرے گا کون ان کے مدے حل کرے گا یہ سب تمام چیزوں کو ذہن میں رکھ کر وہ اپنا ماددان کر رہے ہیں اور یہ جو سیٹ ہے بھیج بیہارہ کی یہ مفتیز کی بہت ہی کہہ سکتے ہیں فیورٹ سیٹ رہی ہے یہاں سے محبوب مفتی چناؤں لڑتی تھی ان کے پتاجی مفتی سعید چناؤں لڑتے تھے اب التجام مفتی بھی اس چناؤں لڑنے آئی ہیں تو کہیں نہ کہیں یہ جو سیٹ ہے انتناگ زلے میں بھیج بیہارہ کا یہ ماترپون ہے پپلوس ڈیمکریٹک پارٹی کے لیے بھی کیونکہ انسی کے خلاف ان کا کڑا مقابلہ ہے اگر وہ یہ سیٹ ہار جاتے ہیں تو پی ڈی پی کے لیے کہیں نہ کہیں آگے مشکلیں اور بڑھیں گی حالانکہ پی ڈی پی یہ مانتی ہیں کہ وہ بلے ہی کم سیٹ سے یہ چناؤں میں جو ہے اپنے نتائج دکھا پائیں لیکن وہ کنگ میکر بن سکتے ہیں کیونکہ ان کو صاف طور پر یہ اندازہ ہے کہ آگے بننے والی سرکار جو ہے وہ کہیں نہ کہیں اس طرح کے مارجن سے نیشنل کانفرنس یا باجپا آگے نہیں آ پائے گی جس سے وہ میجورٹیرین سرکار بنا پائیں اور اس میں پی ڈی پی کا رول اہم ہوگا ایک بار پھر سے تصویریں دکھائیں یہ دیکھ سکتے ہیں لائن میں اندر جو مدداتا ہے وہ کھڑے ہیں فی میلز کے لیے الگ سے ہیں اور میلز کے لیے الگ وہاں پہ مدان کے اندر رکھا گیا ہے انتظامات بہت بہترین رکھے گئے ہیں چاکچوبن تیاریاں ہیں پوری طریقے سے یہاں پر پروپرلی ووٹر لسٹ چیک کر کے اس کے بعد انہیں ووٹر سلپ دیا جاتا ہے تاکہ مدداتاوں کو سب فری اینڈ فیر صاف طور پر چناؤں جو ہے وہ دیے جائیں اور وہ اپنے پسند دیدہ کینڈیٹ کو ہی ووٹ کریں کیمرہ پسند سہید مرسا کے ساتھ عرفان قریشی بیج بیادہ انتظامات